دشان اور آپ میرا چینل یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ہاؤس کسٹرکشن پاکستان آج آپ کے ساتھ دو ملہ ڈبر سٹوری گھرے سٹرکچر گر کے اوپر کتنا خرچ آتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا جو جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ بنا رہا ہوں یہ تائیس مئی دوزہ ہرتے اس کو یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چھوٹے طبقے والے حضرات ہیں کہ ان کے پاس دو ملہ اور تین ملہ کے پلٹ ہے تو ان کے لیے یہ میں خاص ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اگلے منت جون میں ہمارا بجٹ پاکستان کا پیش ہوگا جس کے اندر پاکستان کی معاشی صورتحال کے مطابق عوام کو ریلیف ملے گا یا اسی طرح کی جتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اس طرح ہی چیزوں کے اوپر اثر انداز ہو کے چیزیں اور مہنگی ہوگی اب جس طرح کی صورتحال ہم میں نظر آ رہی ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ فیول کی پرائزز میں بھی کمی آئے گی اور بجٹ کے اندر بھی عام عوام کو ریلیف ملے گا تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ پاکستان بھی جو مہنگائی کی شہر ہے وہ کام ہو ڈالر ایک سٹیبل ہو اور آج سے پہلے وقت کے اندر آج سے تین چار سال پہلے ہر ایک چیز کی پرائزز جو ہوتی ہے وہ فکسیشن تھی اب اس کے اندر سے ہر منتھ ہر پندرہ دن کے بعد ہر چیز کی پرائزز کافی اپ ہو جاتی ہے اور اس میڈیو کے اندر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اپنے گھر کی تیس فیصد تک گھر کی جو بچت ہے وہ کس طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ لیبر پلس میٹریریل کی کارس آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ جو گھر بنانا ایک خواب ہے اس خواب کو ہم نے حقیقت میں کس طرح لے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو بھی ورکنگ ہے کہ آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے کہ آپ اپنے گھر کو سٹارٹ کر سکیں تو جو حضرت مائنڈ میں ہے کہ بجٹ آئے گا اس کے بعد ہم گھر سٹارٹ کریں گے تو بیسکلی جس طرح کی صورتی ہر ہمارے پاکستان میں ہے تو اگر آپ اپنے گھر کو ابھی سے یا جب بجٹ آئے گا اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں تو بیسکلی ایک رکس کے اوپر مبنی ہوگی تو بیسکلی اللہ ہی جانتا ہے کہ پرائزز اگر کم ہوتی ہے اگر دیکھیں ایک چیز پاکستان کے اندر دس سستی ہوتی ہے تو سمجھیں تو اسی صاحب سے آم روٹین کے اندر اس کا ریلیف نہیں ملتا آم روٹین کے اندر اگر تیل کی پرائزز دور پر بڑھتی ہے تو انہوں نے جو قیمت ہے وہ پانچ پچھے پانچ روپے بڑھا دنیا اب جگر تیسر پر قیمت پرائزز فیول کی کم ہوتی ہے تو یہ سمجھے کہ پرائزز بھی کم ہونے چاہیے پر نہیں ہوتی وہ تیسر پر فیول کم ہوئی ہے تو انہوں نے ایک یا دور پر آم روٹین کے اندر سٹیبل رکھتے ہیں کاش وہ نہیں کم کرتے تو بیسکلی آپ کے ساتھ دو ہزار تیس میں مہین کے مہینے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں گری سٹکچر دو ہزار تیس کے اندر آپ کا دو ملہ ڈبل سٹوری گھر کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے اور جو ٹوٹل کورڈ ایڑیا ہوتا ہے آپ کا دو ملہ اس کے اندر آپ کا آٹھ سو سے سڑھے آٹھ سو کورڈ ایڑیا ہوگا تو آم روٹین کے اندر آپ کا اس کے اوپر کتنا مٹیریل لگے گا کتنی لیبر کاس جائے گی اور اس کے بعد آپ کو جب گری برک مکمل ہو جائے گا تو آپ کو جو فنشن کے اوپر کتنا خرچا جائے گا وہ ایک نیکسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ بناوں گا ایک ویڈیو آپ کے ساتھ گری سٹکچر کے آپ کو علم ہو جائے گا اور سب سے پہلے جو حضرات نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک سسکرائب کرے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اب عام روٹین کے اندر آپ کو پاس یہ ہوگا کہ گری سٹکچر آپ دو ملہ بنائیں گے تو عام روٹین کے اندر آپ کو یہ پتہ نہ چاہیے کہ منٹریل کتنا لگے گا اینٹ آپ کے پاس جو اول کلاس ہے وہ آپ کی بیس سے بائیس ہزار اینٹ لگے گی تیرہ رپے ریٹ ہے اور تقریباً آپ کا دو لاکھ نوے ہزار رپے اینٹ کے اوپر خرچہ آئے گا اس کے بعد دوسرا جز جو ہوگا وہ آپ کا سیمٹ ہے اور جو سیمٹ ہے دو ملہ ڈبل سٹوری گھر کے گری سٹکچر کے اوپر آپ کے دو سو چالیس بیگ استعمال ہوں گے اور گیارہ سو بیس رپے ایک بیگ کا سیمٹ کا ریٹ ہے اور دو لاکھ ستر ہزار پے کا آپ کا سیمٹ کے اوپر خرچہ آئے گا اور تیسرا جز آپ آجے گا آپ کا ریت جو ریت ہے وہ آپ کی پندرہ سو کیوبک فٹ اٹس میز آپ کی تین ٹرالے ریت کے استعمال ہوں گے اور عام روٹین کے اندر جو مارکٹ کے اندر ایک ٹرالہ آپ کو پندرہ سے سولہ ہزار کا مل جائے گا تو اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو آپ کا پنتالی سے پچاس ہزار رپے کی ریت کے اوپر خرچہ آئے گا اور نیس جو جو آجے گا آپ کا بجری بجری آپ کے پورے گھر کے گری سٹکچر کے اوپر آپ کی ساڑھے چار سو سے پانسو کیوبک فٹ بجری لگے گی اور بجری کا جو ریٹ ہے وہ ایک سو تیسر رپے ہے اور ساڑھ سے پینسٹھ ہزار رپے کا آپ کا بجری کو پر خرچ آئے گا نیس جو آجے گا آپ کا پلوٹ بھرائی جو پلوٹ آپ بھرائی کرائیں گے جسے گسو کے ساتھ آپ کر کی فلنگ کروائیں گے جسے بڑھتی کہتے ہیں تو وہ آپ کی پر جوب کے اندر آئے گی اگر آپ کا پلوٹ بھی پہ تو آپ کا تیس ہزار پر خرچہ آجے گا اگر نارمل ہی روٹین کے اندر پلوٹ سے ایک فٹ ڈاؤن ہے اور دو فٹ آپ نے بھرائی کرنی ہے تو آپ کے دو سے تین ٹرالے آپ کے گرسو کے گھر کی فلنگ کے اندر جو بھرائی کے اندر آجے گے تو ایک ٹرالے کی قیمت ہے وہ آٹھ ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے اور آپ کے کرتی ہے تو چوبیس ہزار رپے آپ کا گھرسو کی بھرائی کے اوپر خرچہ آئے گا جو لیبر آئے گی وہ دو سے تین ہزار رپیہ ہزار رپیہ ٹرالے کے ڈالیں گے تو ستائیس ہزار کے اندر آپ کے گھر کی بھرائی ہو جائے گی تو اس کے بعد جب آپ نے گھر کی گسو کی فیلنگ کروا لینے تو مٹی گھر کے اندر نہیں ڈلوانی مٹی کے اندر آپ کی جو کلاسیفکیشن ہوتی ہے جو اس کی مضبوطی ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کیونکہ مٹی عام روٹین کے اندر جتنا پانی لگے گا وہ سلس بنتی جائے گی اور جس کی وجہ سے آپ کی جو زمین کے بیٹھر کے سیٹرمیٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جو گسو ہوتا ہے وہاں روٹین کے اندر یہ ستر پرشن اس کے اندر سے بریک مٹی ہوتی ہے بریک جسے بلٹیپ کہتے ہیں اور تیس پرشن اس کے اندر ریت ہوتی ہے وہی تیس پرشن ریت مٹی کو جو آپ کی گسو کی فیلنگ ہوگی اس کو اپس میں بونڈ بنانے کے عمل میں آ جاتی ہے کیونکہ اکیلہ مٹی کا بونڈ نہیں بنے گا اگر بونڈ بنے گا تو اس کے اندر سینڈ آپ انسٹال کریں گے تو اسی وجہ سے وہ بونڈ بن جائے گا وہ ہی جگہ آپ کی مضبوط ہو جائے گی تو آپ نے اس کی آسا آسا کیورنگ ترائی بھی کرنی ہے اور اس کی کمپیکشن بھی کرنی ہے اور جو سریعہ ہے آپ کا سکسٹی گریڈ کا وہ آپ کا بارہ سو سے لے کے پندرہ سو کیجی تک لگے گا اٹس میں آپ کا ڈے ٹن سریعہ استعمال ہوگا اور جو مجودہ کیمت ہے سکسٹی گریڈ کی مدو سو پینسٹ روپے اور تقریباً چار لاکھ روپے کا آپ کا سریعہ کے اوپر خرچ آئے گا اور جو یہ سریعہ ہوگا یہ سکسٹی گریڈ ہے عام روٹین کے اندر بہت سے حضرات بجت کرنے کے چکر میں لوکل سریعہ لگا لیتے ہیں جو لوکل سریعہ ہوتا ہے وہ یہی سمجھے کہ آپ نے اپنے گھر کا جو کوالٹی ہے وہ اپنے خراب کر لی ہے آپ نے اپنے گھر کا نقصان کر لی ہے جو لوکل سریعہ ہوتا ہے اس کا ویٹ بھی دیادا ہوتا ہے اگر آپ کی سکسٹی گریڈ کی موگل کی امرینلی کی جو ایف ایف کی یا تفاق کی آپ کی اگر چھے کلو آٹھ سو گرام کی ایک لیندھ ہوتی ہے تو جو چالیس گریڈ کی لوکل سریعہ ہے اس کی جو چالیس فٹ کی لیندھ ہوگی وہ آپ کے پاس ساڑھے ساتھ کلو کی ہوگی آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جو پونہ کلو آپ کا ساڑھے ساتھ سو گرام چیز آپ کی بھر گئی ہے تو سمجھے کہ اس کے اندر بھی آپ کا جو کوالٹی ہے وہ بھی نہیں ہے عام روٹین کے اندر آپ نے اس طرح کے لالچ میں نہیں بننا آپ نے سکسٹی گریڈ کا اچھا سریعہ لگانا ہے موگل سپریم لگائیں موگل لگائیں اتفاق رہائیں امرینلی لگائیں اور اس کے مطابق آپ کا چار لاکھ روپیس کے اوپر خرچا آئے گا ڈی پی سی ممبرین شیٹ جو عام روٹین کے اندر ہر گھر کے اندر پراؤگرم رہتی ہے کہ ہماری دیواروں کے اندر نمی آگئی ہے نمی کی وجہ سے ہمارا پلسٹر ریموو ہو رہا ہے پلسٹر اکھرنا شروع ہو گیا اس کے بعد ہمارا پینٹ اکھرنا شروع ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ڈیمپ کے اوپر آپ کو پہلے کوالٹی امپروو نہیں کرتے اور آپ کو عام طور پر گھائیڈ ہی نہیں کرتا کہ جو نیچے سے نمی ہوتی ہے پانی کے ساتھ وہ ڈیمپ اگر آپ کا اچھا ڈالا ہو اور اس کے اوپر آپ نے ممبرین شیٹ کی ایک لیر ڈالی ہو تو وہ جو نیچے والی نمی اوپر نہیں آنے دیتا اور جو یہ ڈیمپ پروف کورس وہ ہوتا ہے ڈی پی سی جہاں پہ آپ کا فرش ہوتا ہے فرش کی لیر ڈالتے ہیں وہ اس کے برابر سے ڈی پی سی بھی ڈالیں گے تو آپ کی آدھی انچی ڈاؤن ہونے چاہیے اوپر نہ ہوئی اگر آپ نے اوپر ڈال دیا ڈی پی سی سے اوپر فرش تو آپ کا ڈی پی سی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے تو عام روٹین کے اندر آپ نے یہ خیار رکھنا جو جیو ممرین کی شیٹ ہے یہ تین سے پانچ ایم ایم تھک کے اندر ہوتی ہے ڈیڑھ ستر کے اندر تو عام روٹین کے اندر آپ نے یہ مارکیٹ کے اندر آپ کا چار سے پانچ ازار پی کی شیٹ آئے گی اور بیچومن کے ساتھ یہ گرم کر کے افلائی کریں گے تو وہ بورٹ بنا دے گی نیچے سے پانی جتنا مرضی بھی ہے ڈیپ سے اوپر نمی آئے تو اوپر نہیں جانے دے گی وہاں سے آپ کا پھر پائلنگ والا بھی چکر اور آپ کا سمجھے کہ فیوچر سیف ہو جاتا ہے آپ کا جو ایکسٹر بجٹ ہو آپ نے بعد میں دکھانا ہوتا ہے دو تین سال بعد کے دیواروں کے اوپر آپ کی نمی آ جاتی ہے تو اس نمی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے ڈی پی تھی ڈالنی ہے تو اس کے بعد آپ کا نیکس جو آجے گا چوگاٹ جو چوگاٹ ہے آپ کے پورے گھر کے اندر دو مرلہ ڈبل سٹوری کے اندر چھے سے ساتھ چگاٹ استعمال ہوگی یہ آپ کی مین دروازے کی بھی ہوگی اور واشروم کے اندر میں نے آٹھ ہزار رپے ایک چوگاٹ کے اوپر اس کو لی ہے کیونکہ آپ کی ساڑھے چار انچ کی دوارے دو مرلہ گھر کے اندر زیادہ ہوتی ہے جو پانچ انچ کی چگاٹ ہوتی ہے اس کا جو ویلیو ہے وہ کم ہیں اور جو دس انچ کی اس کی زیادہ ہے کیونکہ دس انچ کی چگاٹ دو لگیں گی اور پانچ چار سے پانچ چگاٹ آپ کی پانچ انچ کی لگے گی اور تقریباً آپ کا پچاس سے پچپن ہزار رپے آپ کا چگاٹ کے اوپر خرچائے گا جب چگاٹ ہوگی یہ آپ کی سولا گیز کی ہونے چاہیے جو اس کے بیرے جو اس کے ساتھ اس کے ساتھ مضبوطی کرتے ہیں وہ آپ کے تین انچ سے کم نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد آپ نے اندر سے چگاٹھوں کو بیچومن کی لیر سے پینٹ کرنا یا بیچومن کے ساتھ اس کی کوڈنگ کر دینی ہے جس کی وجہ سے اندر کی طرف سے آپ کو اس کی نمی نہیں آتی اور چگاٹھیں خراب نہیں ہوتی تو آم ریٹین کے اندر سیفٹی گریل ہے یہ بھی پڑھ جو ہے اور آپ کا سیفٹی گریل اور گیٹ کے اوپر دو ملہ گھر کے ڈبر سوڑی کے اوپر آپ کا ایک لاکھ تیس سے ڈیر لاکھ رپے کا آپ کی سیفٹی گریل بھی لگ جائے گی اور ساتھ گیٹ کے اوپر بھی آپ کا انسٹال ہو جائے گا تو جو گیٹ ہے وہ بھی آپ کا سکسٹی ریٹ کا انا چاہیے تو آم ریٹین کے اندر ساٹھ سے ستر ہزار کے اوپر خرچہ جائے گا اور ساتھ سے ساتھ سے ستر ہزار کا آپ کا گیٹ ایپ لائی ہو جائے گا تو تقریباً ایک لاکھ تیس سے سے لے کے ایک لاکھ چاریس ہزار کے اندر آپ کا سیفٹی گریل گیٹ کے اوپر خرچہ جائے گا نیچز جد آجے گا آپ کا پلام بری پلاس سنٹری جو آپ کے اندر سنٹری کے پائپ ڈالتے ہیں اور بجلی کی فٹنگ کے دور پر آپ کی پلمرنگ کی یو بی بی سی پائپ ہے اور پی پی آر سی کے جو پائپ ہیں اور اس کے ساتھ جو بجلی کی ایکٹیویٹی ہے وہ بھی علاقہ ہے اس کے اوپر آپ کے جو خرچہ آئے گا پلمرنگ کے سینٹری کے اوپر آپ کا پاپولر کے یا آپ ترک پلاس کے ڈالیں گے تو ایک لاکھ بیس ہنہار سے لے کے ڈیر لاکھ روی تاکہ آپ کا خرچہ آئے گا پلمرنگ کے پائپ اور پی پی آر سی کے آپ نے لگانا ہے وہ آپ کا 3 سے 4 انچی جو رینی پناڑوں کے بھی لگانے ہیں تو وہ آم روٹین کے اندر کنڈیوٹ نہیں ہونے چاہیے میڈیم کے ہونے چاہیے آم روٹین کے اندر دو پائی مارکٹ کے اندر آتے ہیں جس کے اوپر آپ نے بجری ڈال دینی ہے وہ تھوڑے سے سستے ہوتے ہیں ازار رپی کی ایک لیند تو جو میڈیم ہوتا ہے وہ زار میں مہنگی ہوتی ہے جو میڈیم کی لیندھ آپ نے لگانی ہے وہ آپ نے لگانی ہے باہر کے درف جو پناڑے آپ نے لگانے جس کے ساتھ ٹپریچر کا اثر آتا ہے سورج کی شوائیں ہاتی ہے اگر آپ کنڈیوٹ لگا دیں گے وہ تین چار سال کے بعد آپ اس کو حاضر لگائیں گے تو وہ پائپ ٹوٹھنا شروع ہو جائے گا اس کی لائف ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے آم روٹین کے اندر جہاں پہ آپ کی انٹ سائیڈ کے اوپر آپ نے جس کے اوپر کنگریڈ ڈال دینی ہے جو سیورج کے پائپ ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ نے کنگریڈ ڈال دینی ہے فرشوں کے اندر وہاں پہ آپ نے کنڈیوٹ کرنے ہے جو میڈیا میں وہ آپ نے اوٹر سائیڈ پہ کرنے ہیں اور اس کے طور پہ آپ نے جو بجلی کا گام ہے اس کے اوپر بھی آپ نے پاپلر کی جو پائپ آپ کے ڈالیں گے چھتوں کے اندر پائپ ڈالیں گے اور جو آپ کے بوکسز ہوگا اسٹال ہوگے ڈی بی کا بوکس ہوگا وہ اس کے اوپر آپ کا پہنتیس ہزار کا خرچہ ہے گا اور اس کے بعد آپ کا پانی کی ٹینکی جو پمپ ہے آم روٹین کے اندر بہت سے ادرا سمر سیور پمپ لگاتے ہیں کیونکہ جو سمر سیور پمپ ہے وہ بور تقریباً تین سو سے لے کے چار سو فٹ تک ڈھونڈ گہرا ہوتا ہے اور جو سمر سیور پمپ ہوتا ہے اس کا پریشر بھی دیادہ ہوتا ہے اور آم روٹین کے اندر سائیڈ کے اوپر اگر آپ لگا لیتے ہیں تو آپ کی جو پانی کی رفتار ہوتی ہے جس کے اندر سے آم روٹین کے اندر اگر پمپ ڈیر سے دو آس پاور کا آم پمپ جو لگاتے ہیں فیصل کا یا دوسرا وہ اگر آدھے گھنٹے کے اندر پانی کی ٹینکی بڑھتی ہے تو وہ پمپ آپ کا دس منٹ کے اندر آپ کی ٹینکی کی بڑھائی کر دے گا بجدی کی بچے بھی کرے گا تو آم روٹین کے اندر وہ آپ کا اگر لگاتے ہیں تو اسی ہزار سے لے پانی کی ٹینکی پلاس پامپ اس کے اوپر آپ کا سی ہزار پی آگر آپ دوسرا سمر پی پمپ لگاتے ہیں وہ آپ کی چوائش ہے تو اسی وجہ سے تھوڑ اسی امونڈ بڑھ جائے گی جس کے اوپر آپ کا ڈیر لاکر پی خرچ جائے گا تو اس کے بعد نیکس جزہ آپ کا آئے گا لیبر ریٹ مزدوری ہے جو لیبر ریٹ کی مزدوری ہے وہ آم روٹین کے اندر ہمارے پاس جو کورڈ ایڑی ہے دو ملہ ڈبل سٹوڑی کے ہمارے پاس آٹھ سو سکیئر فٹ ہے تو عام روٹین کے اندر اگر آپ کے پاس سینٹی ویڈیس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو ساڑھے چار سوڑ ریٹ ہے تو تقریباً آپ کا اس کے اوپر جو خرچہ آئے گا وہ تقریباً چار لاکر پی کے اندر آپ کا جو لیبر ریٹ مزدوری ہے جو فانڈیشن بھی کرے گا جو ٹھیکے دار آپ کی پلستر بھی کرے گا چنائیاں بھی کرے گا لینٹر بھی کرے گا وہ فرش بھی ڈال کے دے گا وہ آپ کا اس کے اندر انکلوڈ ہے اور تقریباً جب ہم سمام جو میٹریل کو اور اس کی مقدار کو ملٹیپلائی کر کے اس کا جو خرچہ ہم ایڈ کریں گے تو قریباً آپ کا انیس لاکھ دس ہزار پی کے اندر آپ کا دو محلہ ڈبر سٹوڑی گھر کے اوپر گری سٹرکچر مکمل تیار ہو جاتا ہے بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ دو محلہ کی جو ڈیمینشن ہوتی ہے وہ عام روٹین کے اندر جو کے اندر ہوجائے ہیں اور بہت سے حضرات جو مختلف قسم کی سٹیز میں رہتے ہیں وہاں پہ ان کی مرلہ ہوتا ہے دو سو پچاس کا ہوتا ہے دو سو بھیتر کا ہوتا ہے عام روٹین کے اندر جو اور اس کے نزدیک اے روانہ پہ جو مرلہ ہوتا ہے وہ دو سو پچیس کیل فٹ یہ دو سو پچیس کیل فٹ کے ساتھ میں آپ کی لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اور اسی کے مطابق آپ کو نیکٹ ویڈیو کے اندر آپ کی گھر کی جو فنچنگ آسٹ اس دودہ تیس میں عملی سلا گری سٹکچر کے اوپر آئی ہے اور فنچنگ آسٹ بھی آپ کو بتاؤں گا بہت سے حضرات مختلف قسم کے چینل کے اوپر بہت سے حضرات بلت گائیڈ کر دیتے ہیں یا خرچہ بہت زیادہ بتا دیتے ہیں یا خرچہ بہت گم بتا دیتے ہیں ایکو ریسی کے اندر نہیں بتاتے آپ نے کسی انجینئر کو فالو کرنا ہے بہت سے حضرات دیکھیں گھر بنانا ایک خواب آتا ہے خواب کو حقیقت کے لیے اگر آپ نے لے کے جانا ہے تو آپ کو سب سے پہلے گھر کی ڈرائنگ اور ڈرائنگ کے بعد آپ کے پاس گھر کا اسٹی میٹ ہونا چاہیے جب آپ کا گھر کا اسٹی میٹ ہو گا تو وہ انیس بیس ہو سکتا ہے انیس تیس نہیں ہونا چاہیے تو آپ کا یعنی کہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کوالٹی کے اندر جو آپ کی منیجمنٹ ہی خراب ہو اور آپ منیجمنٹ کی لک آفٹر نہیں صحیح کرتے تو اسی وجہ سے آپ کی کارس بڑھ جاتی ہے جو بھی کام آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کی پلاننگ اور مینجمنٹ ہونے چاہیے اور اگزیکٹ آپ کی ایسٹی میٹ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی پارٹیشن دیوار عام روٹین کے اندر دو مللہ کے اندر ساڑھے چار زیادہ لگتی ہے آؤٹر سائٹ اس کی نونچی اگر آپ کے ساتھ گھر ہے تو وہ عام روٹین کے اندر دونوں دیواروں کے ساڑھے چار آپ کر سکتے جو آؤٹر سائٹ آپ کی گلی والی سائٹ کی آئی کہ وہ آپ کی نونچی کے طور پر ہوتی ہے کہ اس کے اوپر گھر کا لوڈ ہوتا ہے عام روٹین کے اندر دو مللہ ہوتا ہے وہ دس بھائی چالیس کا بھی ہوتا ہے اور بارہ بھائی چالیس کا بھی ہوتا ہے ڈپینڈ کریں گے وہ دو مللہ ہوتی ہے سوہ دو مللہ ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے بیک سائٹ پر اوپن ایریا بھی داتے اس طرح کی ویڈیو اگر آپ کو میرے چینل کے اوپر میں نے کافی ایسٹیمیٹ کی دو مللہ سے لے کے کنالگر کی جو ایسٹیمیٹ کی ویڈیو ہے ہر روز نئے ریٹ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں ویڈیو اچھی لگی اور لائک اور سسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچا سکوں نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ